سلجوک سلطنت جسے عظیم سلجوک سلطنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک کرونے وسطہ کی ترک فارسی سنی مسلم ریاست تھی جو گیارویں صدی میں عبری اس کی بنیاد سلجوک ترکوں نے رکھی تھی جو وسطی ایشیا نصاد خانہ بدوش لوگوں نے مشرق کے وسطہ کی طرف حجرت کی اور آخر کار ایک طاقتور سلطنت قائم کی جس نے خطے کی تاریخ کی تشکیل میں اہم کرداردہ کیا سلجوک سلطنت کی تاریخیس کے بانی سلجوک بے سے شروع ہوتی ہے جس نے اپنے ترک قبائل کو دسویں صدی میں عباسی خلافت میں شامل کیا سلجوکیوں نے ابتدائی طور پر مختلف علاقائی طاقتوں کے لیے قرائے کے سپاہیوں کے طور پر خدمات انجام دیں لیکن آخر کار ایک طاقتور اور مضبوط فوجی قوت کے طور پر اہمیت حاصل کی گیاروی صدی کے وسط میں سلجوک بے کی اولاد طور البے نے سلجوک اقتدار کو مضبوط کیا اور خود کو سلطان قرار دیا طور البے کی قیادت میں سلجوکیوں نے فارس پر اپنا حصر و سوخ برہایا غزمیوں کو شکست دی اور ایک ہزارک آور میں ان کے دار الحکومت اسفہان پر قبضہ کر لیا طور البے نے عباسی خلیفہ کی حمایت بھی حاصل کی جس نے اسے مشرق اور مغرب کا سلطان کا خطاب دیا اور سلجوکیوں کو خلافت کے محافظ تسلیم کیا دگرل بیک کے جانشین علب ارسلان نے سلجوک سلطنت کو مزید و ساتھ دی ایک ہزارک آون میں اس نے ملازگیرت کی جنگ میں بازنطینی سلطنت پر ایک اہم فتح حاصل کی جس نے ہاناتولیہ جسے جزید ترکی بھی کہا جاتا ہے کو سلجوک کی فتح کے لیے کھول دیا بازنطینیوں کی شکست نے سلجوکیوں کو ہاناتولیہ میں اپنا تسلط قائم کرنے کی اجازت دی اور اس کے علاقے اور اس علاقے کی حتمی ترک کرنے کی راہنبار کی سلطان ملک شاہ کے دور میں جو ایک ہزار بہتر میں تخت پر بیٹھا تھا سلجوک سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی ملک شاہ کا دربار علم و ثقافت کا مرکز بن گیا جس نے اسلامی دنیا کے علماء شائروں اور فنکاروں کو اپنی طرف متوجہ گیا یہ سلطنت وستی ایشیا سے لے کر بحرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی جس میں فارس میسوپوٹیمیا شام اور عرب کے کچھ حصے شامل تھے تہاں ایک ہزار بہنوے میں سلطان ملک شاہ کے وفات کے بعد سلجوکی سلطنت نے اندرونی کشمکش اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے دور کا تجربہ بھی کیا سلجوک خاندان کے اندر حریف دروں نے اقتدار کے لیے مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں سلطنت کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں ٹوٹ گئی اس سے تقسیم نے سلجوکیوں کو کمزور کر دیا اور انہیں بیرونی خطرات کے لیے حساس بنا دیا سب سے اہم بیرونی خطرات میں سے ایک سلیبیوں کے طرف سے آیا گیاروی صدی کے آخر میں یورپی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے قبضے میں مقدس سرزمین پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے فوجی محمد کا ایک زسلہ شروع کیا جسے سلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے شام اور اندولیا میں سلجوکی سلطنت سلیبیوں کے لیے اہم حدف بن گئی اور انہیں متعدد حملوں کا سامنا کرنا پڑا سلیبیوں کی طرف سے درپیش جنگوں کے باوجود سلجوکی بعد علاقوں میں اپنا اثر اور سوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے اندولیا میں مقیم سلطنت روم کئی ستیوں تک قائم رہی اس کا در الخلافہ کونیا تھا رم کے سلجوک فن عدب اور فن تعمیر کے سرکرست بن گئے اور اپنے پیچھے ایک برپور ثقافتی ورثہ چھوڑ گئے گزرتے وقت کے ساتھ سلجوک سلطنت بیرونی حملوں منگول مداخلتوں اور اندرونی تنادیات کی وجہ سے دوال پذیر ہوتی چلی گئی تیریویں صدی تک چنگیز خان اور اس کے جانشینوں کے مطاعت منگولوں نے اس علاقے میں گس کر بہت سے سلجوک علاقوں کو تباہ کر دیا سلجوک کی سلطنت بلاخر بکھر گئی اور اس کی باقیات کو ابرتی ہوئی علاقائی طاقتوں نے جدب کر لیا جن میں علاقانات اور مملوک شامل ہیں جبکہ سلجوک سلطنت کی سیاسی طاقت میں کمی آئی اس کا ثقافتی اور تعمیراتی اثر برقرار رہا سلجوک فن تعمیر اور اس کی عظیم و شان مساجد مو بولتا ثبوت ہیں